اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہ دوسرا سبق ہے سورہ فالق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی مشک کرنے جا رہے ہیں درست طریقے سے ہم اس کو مخارج کا خیار رکھتے ہوئے اور دیگر جو قوانین ہیں ان کا خیار رکھتے ہوئے ہم اس کو درست طریقے سے پڑھیں گے تعوض اور تصمیعہ آپ کو اس لیے ایک ایک حرف کر کے ایک کلمہ کر کے نہیں پڑھایا کہ ہم پہلے سبق میں سورہ ناس کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے ہمارا سورہ ناس کا سبق جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھا پڑھا نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ کر کے یاد کر لیجئے اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں قُل 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 پہلے حمزہ ہے جو انتہائی حلق سے ہے اور پھر عین ہے جو وسط حلق سے ہے اور پھر ذال ہے جس میں سیٹی نہیں ہے قُل آج ہمارے جو سبق تھا ہمارا علم التجوید میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ پانچ ہے اور ان میں سے ایک حرف جو ہے وہ قلقلے والا قاف ہے تو یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہاں نون ساکن کا اخفا ہے نون ساکن کا اخفا ہے تفصیلات ہم تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ مَا پڑھنا ہے مَا نہیں پڑھنا ہے ناک میں عواض نہیں جانے چاہئے مَا خَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ غین کو پور کرنے یہ روف مستعالیہ میں سے ہے سین باریک ہوگی اس میں سیٹھی ہوگی اور قاف بھی پور کر کے پڑھیں گے غاسقن غاسقن ومن شر غاسقن اذا اذا نہیں سیٹھی نہیں ہے اس میں اذا وقب یہ بابیں بھی کلکلہ ہیں چونکہ بابی روف کلکلہ میں سے ہے اذا وقب ومن شر غاسقن اذا وقب ومن شر غاسقن اذا وقب یہ نون مشدد آگیا ہے یہاں پہ غنہ ہوگا نون مشدد میں غنہ ہوگا آپ کو بتا چکے ہیں پہلے سبق میں نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتے ہیں ومن شر نفاتاتی ومن شر نفاتاتی فیل عقاد فیل عقاد فیل عقاد فیل عقاد قاف پور ہے اور دال میں کلکلہ ہے چونکہ دال بھی حروف قلکلہ میں سے ہے اور میں بتا چکا ہوں جنہوں نے نہیں سنا یا جن کے ذہن میں نہیں ہیں وہ دوبارہ سن لیں کہ قلکلہ کا مقصد یہ ہے کہ آواز دوبارہ مخرج سے لوٹتی ہے دوبارہ آواز نکلتی ہے جیسے کہ اب ہم نے سبق پڑا اب عیب عوب تو یہ آواز دوبارہ جو لوٹ رہی ہے اس کو قلکلہ کہتے ہیں وَمِن شَرِّن نفاتاتی فیل عقاد وَمِن شَرِّن نفاتاتی فیل عقاد وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اذا حسد وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اذا حسد وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّن مَا خَلَقُ مِن شَرِّن مَا خَلَقُ وَمِن شَرِّن وَاسِقٍ اذا وَقَبْ وَمِن شَرِّن وَاسِقٍ اذا وَقَبْ وَمِن شَرِّن نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّن نَفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اس سے پہلے آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ تلاوتِ قرآنِ حاکیم کے تین درجے ہیں ترتیل، حدر اور تدویر ترتیل ٹھہر کر پڑھنا جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اور حدر تیزی سے پڑھنا مگر اتنی تیزی نہ کرنا کہ حروف جو ہے وہ ان کی پہچان نہ ہو سکے یا تجوید بگڑ جائے اتنی تیزی سے پڑھنے کی اجازت ہے کہ تجوید نہ بگڑے اور تدویر دونوں کی درمیانی حالت سورہ ناس میں بھی آپ کو ترتیل میں اور حدر میں اور تدویر میں تینوں طریقے سے جو ہے وہ مشک کروائی گئی تھی اب ہم نے ترتیل میں پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی حدر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھئے گا اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من السیطان الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد اعوذ باللہ من شر ما خلق اعوذ باللہ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد یہ ہم نے حدر میں پڑھ لیا اب ہم تدبیر میں پڑھتے ہیں درمیان اسی صورتحال میں ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد و من شر حاسد اذا حسد اب ایک مرتبہ میں ویسے ہی پڑھتا ہوں آپ اس کو سنیے میرے پیچھے پیچھے نہ پڑھئے دل میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں موہ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے بس صورتحال دیگر آپ سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنّاس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ